اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے وائٹ اینڈ اور وائٹ لیسز کے کچھ آئیڈیاز ڈیزائننگ لائی ہوں جنہیں آپ اپنے مختلف ایسیس پر اپنے ڈریسز پر اپنے ڈوبتے پر سٹرولرز پر اور اپنے سلیو دامن چاک ٹراؤزر بوٹر نیک لائن میں اٹیج کر سکتی ہیں پرنسز فروگز میں باربیز اور جو بالگاؤن ڈریسز ہوتے ہیں ان میں بھی یہ لیسز اٹیج کی جاتی ہیں جو کہ مارکٹ میں مختلف تھریڈ کی ملتی ہیں سلک تھریڈ پر بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کاؤٹن تھریڈ پر بھی یہ مارکٹ میں ایک ڈوری ٹائپ کا فیبرک نیٹ فیبرک آیا ہوتا ہے اس طرح کا اسے کٹنگ کر کر ان کے اس طرح سے موٹیف پیچز تیار کر کر انہیں لیس کی لک دی جاتی ہے اور پھر دامن اور میکسیز پر فروکس پر آپ نیڈل سے یا مشین کی مدد سے اٹیج کروا سکتی ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میرے کچھ ویڈیوز میں آپ کو یہ فیبرک بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ اس کو کٹنگ کر کر ہم نے لیس تیار کی ہے نیٹ فیبرک کو کٹنگ کرنا آسان ہے یہ نیٹ فیبرک بہت ایزیلی کٹنگ ہو جاتا ہے تو اس کے جو موٹیز وغیرہ یا لیسز ہوتے ہیں جو بورڈر ہوتا ہے اسے ہم لیس کی لک دے دیتے ہیں جو سینٹر میں فلاور وغیرہ ہوتے ہیں اسے ہم مختلف ڈیزائننگ میں یوز کرتے ہیں تو اس طرح کا نیٹ فیبرک بھی لے کر آپ ان کی لیسز تیار کر سکتے ہیں بارویز فروکس میں جو بچیوں کے برڈے پارٹی سپیشل ڈے کے فروکس بنتے ہیں یا میکسی جو برائیڈل میکسی تیار ہوتی ہے اس میں بھی یہ لیسز ہی لگائی جاتی ہیں اور کافی ایکسپینسیو ڈریس بنتے ہیں نیٹ فیبرک ہو یا اورگنزہ ہو یا شیفون ہو اس پر آپ اس طرح کی بورڈر ٹائپ کی جو لیسز ہیں انہیں جب آپ فلیر میں لگاتی ہیں آپ کے ڈریس کی لک ہی چینج ہو جاتی ہے انہیں آپ ڈوبٹوں کے بورڈر لائنس پر بھی لگا سکتے ہیں میں اپنی کچھ ویڈیوز میں اپنے ڈریس شیئر کیے تھے جس میں یہ میں نے لیسز کو ٹیش کرنا اور لیسز لگانے کا طریقہ بتایا تھا اور کٹنگ کر کر کہ ہم اس طرح سے فیبرک سے ان لیسز کو کیسے کابیے سے یا ہم سیزر سے کٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نیڈل سے ہاتھ کی مدد